بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیکم اسے یونیز ہارن اور ہم ہی نو ٹاپک سائٹو سکیلٹن ہم مختلف قسم کے ارگنیز کی بات کر رہے تھے جس میں آج سائٹو سکیلٹن کی بات کریں گے سائٹو سکیلٹن جو یہ دو الفاظ سے بنا ہوا ہے سائٹو مینز سل سکیلٹن مینز فریم وارک سکیلٹن ویسے ہمارے باڈی میں ہڈیوں کا بونز کا جو فریم وارک اسی طرح سل کے اندر سل کے اندر ایک فریم وارک ہوتا ہے جو کہ پورے سل کو شیپ پروائیڈ کرتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے پورے سل کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ فریم وارک جو کہ سل کا شیپ اور مینٹین رکھتا ہے اور سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے that is got a سائٹو سکیلٹن اور بیسیکلی اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ فریم وارک framework of microtubules a framework of microfilaments microtubules and intermediate filaments intermediate intermediate filaments found throughout cytoplasm throughout cytoplasm so this framework which is created microfilaments microtubules intermediate filaments by cytoplasm which can support and maintain or functions discuss this is cytoskeleton this is they are suspended in the cytoplasm at different places how suspended basically under a framework which fibers and cubes can connect with each other and keep them in suspended form so this is whole network this is cytoskeleton and these fibers are three structures from microfilaments and intermediate filaments so this is intermediate filament so so note that these three structures and size diameter based classification on this is microfilaments so microfilaments these small filaments long thread like structures long thread like structures long thread like structures thread like structures size 7 nanometer 7 nanometer size size microtubules are tube like tube like they are like tubes they are like hollow tubes they are like hollow tubes like hollow tube and this size is what they are 25 nanometer diameter 7 nanometer 25 nanometer and intermediate filaments these filaments are in between intermediate and and intermediate other that is much more than are also thread like structures and thread like structures not but completely thread like like size diameter that is 8 nanometer 10 nanometer size so this diameter is micro and micro filaments elements that of thought that structure is that three things that we take whole network that we use as a skeleton سٹرکچر پورا ڈسکس کر لیں ہم تو مایکرو فیلیمنٹس جو ہے مایکرو فیلیمنٹس آر کمپوزد آف تری دیفرنٹ کائنز آف پروٹینز ان میں تین قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں پروٹینز آرینمنٹ بھی جو ہے اور پروٹین نیچر وہ بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ان میں جو ہے ایک تین پروٹینز ہوتے ہیں ٹروپو مائسین ہوتے اور ٹروپونین ہوتے ہیں کون کون سے ڈیگرام میں ڈراکیا اس میں بھی منشن کریں گے مایکرو فیلیمنٹس ہوتے ہیں اور ان میں وائمنٹین پروٹینز جو ہے وہ پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ بھی نوڈ کر لیں کہ ان میں نیچر آف پروٹینز وہ بھی مختلف ہے یہاں پہ کون سے پروٹینز ہیں ایکٹین میجر کنسٹیچوینٹ جو ہے وہ ایکٹین پروٹین ہے اس کے علاوہ ٹروپو مائسین ٹروپو مائوسین اور اس کے علاوہ ٹروپونین ٹروپو نین پروٹین تو یہ تین قسم کے پروٹینز مایکرو فیلیمنٹس میں موجود ہوتے ہیں جہاں تک مایکرو ٹروپو کا تعلق ہے تو اس میں ڈائیمرز ہوتے ہیں دو دو قسم کے وہ پروٹینز ہوتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ٹوبولین ٹوبولین ڈائیمرز ٹھیک ہے ٹوبولین ڈائیمرز جو ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس میں دو دو پروٹینز اکٹے ہوکے ڈائیمرز بناتے ہیں اور وہ ٹویسٹڈ فار میں پورا ہارو ٹیوپ بناتے ہیں تو اس میں ٹوولین پروٹین موجود ہیں اس میں وہ تین قسم کے اور اس میں جو پروٹین موجود ہیں اس کا وائلمنٹین وائلمنٹین پروٹینز ہے وہ ان میں موجود ہوتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ میں ہم کمپیرزن کر رہے ہیں کیا کہ اب اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم منشن کریں اس میں مائکرو فیلیمنٹز میں اس طرح جو ہے ایک پورا لمبا فیلیمنٹ بنا ہوتا ہے ایک ترڈ لائی سٹرکچر بنا ہوتا ہے لیکن ان میں مین کنسٹیچوئنٹ ہے یہ وادہ یہ مین کنسٹیچوئنٹ جو ہے یہ یعنی یہ وادہ یہ ایک تین پروٹینز ہے یہ ایک تین چین یہ ایک تین پروٹینز کا چین ہے اسی وجہ سے مائکرو فیلیمنٹز کو ہم جو ہے ایک تین فیلیمنٹ بھی کہتے ہیں ایک تین فیلیمنٹ بھی کہ وہ ایک تین فیلیمنٹ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک تین پروٹینز جو ہے یہ جو ہے آپ لوگ سیکنڈ ڈیر میں جب structure of muscle پڑھتے ہیں تو اس میں بھی موجود ہیں وہاں contraction relaxation میں help کرتے ہیں تو وہ پھر function میں discuss کر لیں گے تو اس میں یہ جو lumber chain ہے یہ والا اور یہ والا trusted form میں موجود ہے there are two chains two chains of acting filaments اسی طرح چھوٹے چھوٹے مائسین پروٹینز جویں کٹے ہوتے ہیں اور number 2 chains یہ بھی بناتے ہیں یعنی اس پہ اگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھ لیں گرین کے ساتھ میں نے mention کیا ہے یہ والے پہ ہے this one is what this is tropomycine tropomycine protein یا filament اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو جگہ جگہ میں نے triplets دکھا ہوں ہیں یہ triplets جو ہیں یہ troponin proteins ہیں these are troponin proteins تو یہ تین قسم کے proteins بالکے ایک trusted form میں جو ہے ایک double chain والا helical یا trusted form structure بناتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں microfilaments اس کو microfilaments کہتے ہیں اچھا اسی طرح اس کے ساتھ micro debuse کا structure ڈسکس کریں گے تو مایروٹی بیوز کیا ہے یہ جو ہے tubulin diamonds کے بنے ہیں tubulin diamonds کیوں کہتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں نا اس میں ایک پورا ہم نے chain لیا ہوا ہے اس طرح trusted form میں اور ایک hollow structure cylindrical structure بنایا ہے ہم نے اس میں اگر آپ دیکھنا تو میں نے ایک چین جو ہے وہ گرین اور دوسرا ساتھ میں بلیک سے شوک کیا ہے یہ دو ڈائیمر ہیں یہ بلیک ایک ممبر ہے ایک یونٹ ہے سب یونٹ ڈائیمر کا اور گرین دوسرا تو یہ دونوں collectively tubulin ڈائیمر بن جاتا ہے so this is what these are what these are tubulin tubulin ڈائیمر یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ these are tubulin proteins that is the man protein which are found in the microtributes to microtributes کا structure یہ اس طرح ہوا اور یہ tubulin جو ہے یہ پورے chain بنا کے جو ہے اس طرح helicale twisted form میں موجود ہوتے ہیں اور ایک hollow structure بناتے ہیں اس سنکٹر میں یہ hollow ہوتے ہیں ایک tubular structure بنا لیتے ہیں اس کے علاوہ intermediate filament جو ہے میں نے کہا کہ یہ ان دونوں کے درمیان سائز والے ہوتے ہیں and they contain وائیمنٹین proteins اس میں سارے جتنے بھی protein ہے وہ وائیمنٹین protein ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وائیمنٹین protein جب چینز بناتے ہیں تو لمبے چینز بنا لیتے ہیں اور وہ لمبے چینز تین اکٹے ہو کے twist ہو جاتے ہیں around each other یہ دیکھنا ایک میں نے black show کیا ہے دوسرا blue show کیا ہے اور ایک green ہے تو یہ تین چینز ہے one two three تین چینزیں آپس میں twist ہو چکے ہیں یہ سارے تین اور چین چینز جو ہے وائیمنٹین پروٹین کے بنے ہوئے ہیں اب یہ آپس میں اس طرح twisted ہوتے ہیں کہ یہ مایکرو فیلیوز کی طرح hollow structure نہیں بناتے ہیں ایک thread like structure بنا لیتے ہیں filament like جس طرح کے مایکرو فیلیمنٹس ہیں لیکن مایکرو فیلیمنٹس سے ان کا diamond زیادہ ہوتا ہے یہ یہاں پہ ڈبل چین ہیں اور یہاں پہ تین چینز جو ہے وائیمنٹین کے کٹے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اٹرمیجیل فیلیمنٹ بنا لیتے ہیں تو رہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ ہوا یہ پروٹین یہ پروٹین یا یہ پروٹین these are what these are vائیمنٹین these are vائیمنٹین proteins وائیمنٹین پروٹین یہ اکڑتے ہو کے پورے کیا بنا لیتے ہیں they form three chains there are three chains of vائیمنٹین جو کے اپس میں twisted ہوتے ہیں twisted ٹویسٹڈ ٹوگیدر ٹویسٹڈ ہوتے ہے لیکن اس طرح مائکوٹی بیور کی طرح جو ہے وہ کہا کہ نحلو سٹریکچر نہیں بناتے ہیں تو کیا ہے یہاں پر مائکرو فیلمٹ سے مائکوٹیڈ 7 مریجویٹر کے عطا سے مائکوٹی ہے نیلیویٹر و ایچھا 30 مریجویٹر پڑا سلسل ہوتے ہیں اور باقی بھی جو ہمائکوٹیگویں ہوں کہ میں نے مینشن کر لئے اب یہاں پہ ہر ایک کے الگ الگ فونشنس کس کرلیں تو پھر ان کو اکٹے کر کے آخر میں سائٹو سکیلنگ کا فونکشن وہ بھی آپ نکال سکتے ہیں تو مایکرو فیلمنٹس کے بارے میں پہلے اگر ہم بات کر لیں تو اس کے فونکشنز جو ہے نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ موجود ہوتے ہیں انسائیڈ دا سائٹو پلازم مایکرو فیلمنٹس میں ہیں they are found in the in the سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں ہیں تو لہٰذا یہ کیا فونکشن پر فارم کرتے ہیں سائٹو پلازم میں موجود ہے تو اسی وجہ سے they perform a function in the movement of سائٹو پلازم inside the cell اور سائٹو پلازم کے خاص مومنٹ کو ہم نام دیتے سٹریمنگ مومنٹ یا سائکلوسیز so it helps it helps in streaming مومنٹ streaming مومنٹ of سائٹو پلازم سائٹو پلازم کا جو مومنٹ ہے اس میں یہ help کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا فونکشن کیا بنتا ہے ایک تو یہ ہوا تھی یہ سائٹو پلازم بھی ہے دوسرا یہ ہے کہ they are also found in the special cells like muscles اگر ہم muscle cells کی muscle cells کی بات کریں تو muscles میں یہ کیا کرتے ہیں muscles میں میں نے آپ کو کہا کہ ایک تین موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ troponin tropomycin یہ موجود ہیں تو ان muscles they help in what muscles کا من کام کیا ہے contraction and relaxation movement of the body parts تو یہاں پہ کیا ہے they help in contraction contraction and relaxation relaxation of muscles muscles کے contraction اور relaxation میں یہ help کرتے ہیں تو یہ دو فونکشنز مائیروفیلمس کے ساتھ ہو گئے مائیروٹی بیوز کیا کرتے ہیں مائیروٹی بیوز جو ہیں ایک تفر میں آپ کو بتا دوں یہ مائیروٹی بیوز اگر ہم پلانٹس کی بات کریں اگر ہم پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس میں یہ مائیروٹی بیوز جو ہیں یہ فری موجود ہوتے ہیں they are found free in پلانٹس اور اسی طرح جب سیل ڈیویزن ہوتا ہے تو پلانٹس میں یا انیمر سیل میں یہ کیا کرتے ہیں ان کی special arrangement ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا ایک فونکشن ہو جائے گا they help in the arrangement they help in the arrangement of spindle fibers spindle fibers کے arrangement میں جسے mitotic apparatus بھی کہتے ہیں یاد رکھیں which is also called as mitotic apparatus تو mitotic apparatus کے formation یا spindle fibers کے formation میں جو ہے یہ help کرتے ہیں یا دیکھیں نا فرس کے یہ ایک سیل ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے ان پر کروموسومز جو ہیں وہ arrange ہوں گے لیکن کیسے یہ spindle fibers ہیں جو arrange ہو جاتے ہیں اور انہی spindle fibers پر کروموسومز جو ہیں وہ distribute ہو جاتے ہیں distribute ہو جاتے ہیں اور اسی کرا جب ڈاٹر سلز بنتے ہیں تو equal number of chromosomes دونوں ڈاٹر سلز کو مل جاتے ہیں تو ایک فونکشن ان کا they help in the mitotic apparatus دوسرا فونکشن ان کا کیا ہے ان کا دوسرا فونکشن ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں جب spindle fibers arrange کرتے ہیں تو equal distribution distribution of distribution distribution of of chromosomes of chromosomes and data cells data cells میں equal distribution of chromosomes جو ہے یہ بھی یہی کراتے ہیں کیونکہ دونوں طرف سے پھر chromosomes کو یہ کھینجتے ہیں اور پورس پہ لے جاتے ہیں اور nuclear division ہو جاتا ہے پھر cytoplasm division ہو جاتا ہے اور دو data cells بن جاتے ہیں ان کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہم نے پیچر ٹاپک میں centriole میں پڑھاتا کہ there are nine triplets of microtributes تو 27 microtributes ایک centriole میں ہوتا ہے اور ایک پیر پورا وہ سل کے اندر موجود ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ they also help in the formation formation of centrioles centriole formation میں بھی یہ help کرتے ہیں centrioles ان کے بنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ basal bodies basal bodies of cilia and flagella cilia اور flagella کے basal bodies میں بھی یہ help کرتے ہیں اور اس کے علاوہ cilia اور flagella بھی اس کے بنے ہوتے ہیں also in the formation of cilia and flagella cilia and flagella یہ اس کے فنگشن ہو گئے سپینل فائبر formation arrangement مے کرمسوم کے distribution میں centriole formation میں basal bodies cilia اور flagella کے formation یہ ہم نے پچھلے topic centriole میں بھی پڑھا ہے اور formation of cilia and flagella cilia اور flagella ہمارا اگرہ topic ہو گئے انشاءاللہ تو اس میں آپ پڑھ ہوگے کہ cilia of جانے اس کے فنگشن ہو گئے اسی طرح ہم intermediate filaments کی طرف آ جائیں گے جہاں تک intermediate filaments کا تعلق ہے تو intermediate filaments جو ہیں آپ کے پاس جو سل ہوتا ہے یہ سل ہے اس کے اندر یہ نیوکلیس ہے اور یہ سل میمبرین ہے پلاس میمبرین تو کیا ہوتا ہے کہ intermediate filaments پلاس میمبرین سے لے کر نیوکلیر میمبرین تک موجود ہوتے ہیں اور ایک نیٹورک بناتے ہیں بیتوین نیوکلیر میمبرین اور اسی طرح کیا کرتے ہیں کہ پلاس میمبرین اور نیوکلیر میمبرین اور شیپ کرتے ہیں یہ یہاں پہ دو فنکشن پروائی کرتے ہیں شیپ تو در سل ایک فنکشن یہ ہو چاہے اور دوسرا فنکشن ہو جائے گا کہ دے پروائیٹ دے پروائیٹ سپورٹ سپورٹ تو دا سل سل اور اس کے علاوہ سل انڈو نیوکلیر انڈ کلاس میمبرین نیوکلیر میمبرین انڈو کلاس میمبرین تو ان کو سپورٹ پروائیٹ کرنا یہ انٹرمیجیر فیلمنٹ کا کام ہے اور اس طرح شیپ دے سل تو کلیکٹ یو لیا سائٹوسکیلٹن کیا فنکشن ہم کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو یہ سارے فنکشن پھر آخر میں اکٹی کر کیا کریں آخر میں ہیڈنگ دیں کہ فنکشن سائٹوسکیلٹن تو اس میں یہ سارے فنکشن دیں ہر ایک سیکھٹی کریں کیونکہ ہر ایک سائٹوسکیلٹن کا حصہ ہے سائٹوسکیلٹن ہے پارٹ ہے سائر فنکشن دیں کر کہ سائٹوسکیلٹن کا فنکشن ہو جائے مطلب ان در فنکشن موسیقی اس طرح سے کیا ہے کہ یہ ان کے جو ہے سارے فنکشن بن جاتے ہیں تو اس طرح کیا ہے کہ تائیسے ایسی طرح ایسی طریقہ ہیں اگر آپ کو اپنی طرح مجھے ہیں